اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گوہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں جماعت المبارک کے دن کا وظیفہ اور بہترین صدقے کے بارے میں بتلاؤں گی کہ جماعت المبارک والے دن صدقہ کرنے سے کیا کیا فائدے ہوں گے اور صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو کیا کیا انعامات اتاف فرمائے گا میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں ایک حدیث شریف بخاری میں ہے جس میں ہر روز صدقہ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعا کا ذکر ہے اور صدقہ نہ کرنے والوں کے لیے بد دعا کا ذکر ہے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتی ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے دوسرا کہتا ہے اے اللہ مسخ یعنی روکنے والے اور بخیر کے مال کو تلف کر دے یعنی ختم کر دے صبح کے وقت صدقہ کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ مولا اس کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کر دے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر چاہے دس روپے صدقہ کر دیں چاہے بیس روپے صدقہ کر دیں اپنی حصیت کے مطابق ضرور صدقہ کریں آقا علیہ السلام کا فرمانِ عالی شان ہے اپنی ہر صبح کا آغاز صدقے سے کرو کیونکہ صدقہ ہزار بلاؤں ٹالتا ہے صدقہ مصیبتوں پریشانیوں سے دور رکھتا ہے اور آنے والے حادثات کو ٹال دیتا ہے یعنی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کے آگے ڈھال بن جاتا ہے صدقہ کرنے سے اللہ کریم دس گناہ زیادہ عطا کرتا ہے صدقہ کرنے سے رزق اور دولت وسیع و کشادہ ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں اگر آپ دس روپے صدقہ کریں گے تو رب کریم آپ کو دس گناہ زیادہ عطا کرے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں صدقہ کرنے کے اتنے زیادہ فوائد و فضائل ہیں تو آپ سب کو چاہیے کہ اپنی حسیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کریں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ المبارکہ دن تمام دنوں سے افضل بہترین اور مقدس عظیم و شان دن ہے اور اس دن میں صدقہ کرنے سے دس گناہ آپ کو ثواب ملے گا بشک جمعہ کا دن افضل الایام ہے لیکن اس دن صدقہ کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعہ المبارک والدین اپنی حسیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کریں اگر آپ کے پاس دس یا بیس روپے ہیں صدقہ کرنے کے لیے تو آپ صدقہ کر دیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو اپنے گھر سے ایک مٹھی بر گندم لے لیں چاول لے لیں آٹا لے لیں باجرہ لے لیں یا کوئی چنے کی دال لے لیں کوئی بھونے ہوئے چنے لے لیں چینی لے لیں کوئی بھی آپ چیز لے کر اپنے گھر کی چھت پر ڈال دیں کسی کچھی جگہ پر ڈال دیں یا قبرستان میں ڈال دیں اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو آپ تین انڈے لے کر صدقہ خیرات کر دیں اگر گوشت لے کر آپ صدقہ کر سکتی ہیں تو آپ گوشت لے کر صدقہ خیرات کر دیں اگر آپ گوشت لے کر صدقہ کریں گے یعنی کسی ضرورت مند کو دیں گے یا جانوروں کے لیے ڈالیں گے تو جانور جب کھائیں گے تو آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور یاد رکھیں جب اللہ کی محلوق آپ کے لیے دعائیں کرے گی انسان بھی دعائیں کریں گے ہیوان بھی دعائیں کریں گے جانوروں سے آپ دعائیں لیں گے تو اللہ کریم آپ کے گھر میں کس طرح رزق اور دولت کی بارش برسائے گا اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج جمعت المبارک والے دن صدقہ خیرات ضرور کریں اگر آپ کے پاس نہ پیسے ہیں نہ کوئی چیز ہے صدقہ کرنے کے لیے تو آپ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقے کے طور پر آپ چار نوافل پڑھ دیں آٹھ نوافل پڑھ دیں دس یا بارہ نوافل پڑھ دیں نوافل نہ پڑھ سکیں تو تسبیحات پڑھ لیں سبحان اللہ کا ورد کر لیں استغفر اللہ کا ورد کر لیں لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر دیں اس کے علاوہ صورت فاتحہ پڑھ لیں صورت القوسر پڑھ لیں صورت اخلاص پڑھ لیں کوئی بھی آپ کو صورت آتی ہے کوئی بھی آیتیں مبارکہ آتی ہیں یا پھر اسماء آزم آتی ہیں تو آپ ان کلمات کو پڑھیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں کہ مولا میرے پاس تیری راہ میں دینے کے لیے کچھ نہیں لیکن میں تیرا ہی ذکر کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور تیری راہ میں صدقہ کر دیا ہے مینے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور مولا ہمیں اتنی حیثیت عطا فرما کہ ہم تیرے ہی دیئے ہوئے میں سے غریب لوگوں کی مدد کر سکیں جانوروں کو کوئی دانا وغیرہ ڈال سکیں اور صدقہ خیرات کر سکیں اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا دنیا اور آخرت کی ہر چیز آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی بشرت یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے آج جمعت المبارک والے دن ازان مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرنا ہے جن لوگوں کوئی پاس پیسے ہیں ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کھلے دل سے کیا کریں بھوکے کو کھانا کھلا دیں پیاسے کو پانی پلا دیں بے گھر کو کوئی گھر لے کر دیں بے سہاروں کو سہارا دیں بے ذروں کو ذر دیں اس کے علاوہ بے رزقوں کو آپ اگر رزق دیں ہم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے میں سے ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے ہم اپنی جائداد میں سے کسی کو کچھ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو آپ اتنا عظیم سمجھیں اتنا معزز سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لئے اگر آپ کے پاس اللہ کا دیا ہے تو اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں جب وہ ذات ہمیں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے پیسے دے گی یا ہزاروں میں اگر اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے یا ایک سو روپیا ہی دیتا ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرا رزق کبھی بند نہیں کروں گا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کی دیئے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں دیا کریں اور اللہ کو خوش کیا کریں اس کے علاوہ آج جمعت المبارک والے دن آپ کو جتنے بھی ذکر و ذکار آتے ہیں ان اذکار کو کریں چاہے سو مرتبہ پڑھ لیں دو سو مرتبہ پڑھ لیں تین سو مرتبہ پڑھ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جتنی تعداد میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں آج جمعت المبارک کا بڑا خاص یہ عمل ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی قسرت کرنی ہے اس کے علاوہ استغفر اللہ یا استغفار کا آپ نے ورد کرنا ہے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے شکرانے کے نوافل پڑھنے ہیں چاہے چار پڑھ لیں چاہے آٹھ پڑھ لیں چاہے دس پڑھ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے علاوہ آج جمعت المبارک والے دن سورت جمعہ کی تلاوت کریں سورت رحمان کی تلاوت کریں سورت یاسین پڑھیں اور اپنے ان لوگوں کو کیونکہ وہ بھی آپ کے تحفے تحائف کا انتظار کر رہے ہوتی ہیں تو جمعت المبارکہ دن ایک ایسا مقدس دن ہے جس دن میں آپ اپنے والدین کا حق ادا کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کا عزیز و قارب کا اپنے پیاروں کا حق ادا کر سکتے ہیں ان کے لیے حدیعہ کر دیں تاکہ فرشتے آپ کا پڑھا ہوا ذکر لے کر ان کے پاس جائیں اور وہ اپنے قسمت پر رشک کریں کہ ہمارے جو پیچھے ہیں ہمارے جو پیارے ہیں وہ ہمیں پڑھ کر تحفے تحائف پیش کرتے ہیں تو مردہ بڑا خوش ہوتا ہے آج کے دن بہت زیادہ ذکر کریں اللہ کو بھی راضی کریں اپنے پیاروں کو بھی راضی کریں نبی کی خوشنودی حاصل کریں اور دنیاوی اور آخرت کی تمام حاجات کو پورا ہوتا دل کی مرادوں کو پورا ہوتا اور اپنی دعاوں کو قبول ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں امید کرتی ہوں تو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پیارا سا کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بلائکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنسکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ